ہلو گود مارننگ آج پانچ مارچ ہے دوہزار چوبیس آج میں نے چیک آؤٹ کرنا ہے دو دن کے لیے یہ ہوتل مجھے دیا گیا تھا یہاں سے چیک آؤٹ کر کے میں کسی اور ہوتل میں جاؤں گا سیٹی سینٹر میں جو وہاں پہ دو رائٹے رہوں گا وہ میں نے اپنے لیے اپنے لیے خودی رینج کیا ہوا ہے آج موسم بہت اچھا بارش ہو رہی ہے ساری رات کی تو چلیں چیک آؤٹ کرتے ہیں نیچے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ باقی لوگوں نے چیک آؤٹ کیا ہوا کہ نہیں بس سے ہمارا انتظار کر رہی ہوگی تقریباً دو دائی سو سوڑے تین سو کے قریب لوگ آج کروز پہ لنچ کریں گے اور آج کی ویڈیو جو ہے کروز کے بارے رہے ہیں کروز کے ٹرپ کے بارے میں نیچے سارے تقریباً چیک آؤٹ کر کے بیٹ کر رہے ہیں بس اس کا اور تقریباً بس سے باہر آ چکی ہم دیکھتے ہیں ہم چلتے ہیں بس کے اندر تو یہ بس میں ہم لوگ شامل 건 میں نے 3×10%ania کیا ہماری چوڈے تموم برسے کے گات اور اس پندے کو پندرانا نور چک لارک اور کوئی قائمڈayı تو吓ا؟ کوئی قلی کیاие 당나ک کچھ فرقی پر رہے ہیں ہم ت Nevہر بنی چھے جا ہم تو کہ ویوقع جد ہماری غ Meigo کیا؟ ذ har یہ چarden تmansد ف offerings ج Ding یہ انٹرس ہے تسکو انسائیڈ سردی بہت آگا ہے ہم لوگ کروز ٹرمین اگر پہنچ چکے کافی سارے پستے جو آ چکے ہیں وہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں باقی بسوں کے انتظار کرے ہیں جب سب آ جائیں گے تو پھر ہم کروز پہ جو بورڈ ہو جائیں گے تو ابھی صرف ویٹ کیا جا رہے ہیں باقی لوگ کیا رہے ہیں یہاں پہ کونے پہ ایک چھوٹا سا روم تھا جس کے اندر وال کے اوپر کچھ پنایا ہوئا تھا تو میں اندر گیا دیکھنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے دکھایا ہوئے چینہ سے لوگ شپ پہ بچے جو ہیں انتہالی بیلم شپ کے اوپر فرانس میں کسی روٹ کے طرح پڑھنے کے لیے جاتے ہوتے تھے یہ روٹ انہوں نے دیوار کے اوپر لگایا ہوئے ہیں کروز کی شپ کا ٹگٹ جو ہے جو ٹوریسٹ کمپنی ہیں انہوں نے خود ہی ارنج کی ہیں انہوں نے بسیں ارنج کی ہوئی تھی کہ مجھے ٹگٹ مل چکتی ہے سب کو مل چکی ہے اور سب لوگ اس ٹرم لائن میں لگے کروز پہ جانے کے لیے تیار ہیں میں نے صرف جیکٹ پہنی ہوں تھی سوری صرف میں نے سویٹر پہنا ہوا تھا جیکٹ اپنی میں نے بیک میں رکھی ہوئے ہیں میں نے سوچا تھا کہ اگر میں کروز پہ اوپر جاؤں گا تو شاید حوال ہے کہ تو مجھے پہنی پڑھ جائے تو ابھی کروز میں چل کے بیٹھتے ہیں یہ جو علاقہ ہے اس کے علاقے کا نام ہے بند جس طریقے سے یہ بند ہوئے نہیں بند بکھا نالا بند جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی کے آگے بند بند ہوا ہے یہ بالکل نام وہاں سے نکلا ہے اس کے علاقے کا نام ہے بند شنگائی کے اندر یہ کروز ہے جس کو بک کیا گیا ہے دھائی سو سوڑے تین سو لوگوں کے لیے آج کل لنچ اس میں ہوگا یہ کروز دو گھنٹے کے بعد واپس آئے گی ایک گھنٹہ جانے میں لے گی وہاں سے یوٹن لے گی اور واپس آئے گی تو ایک گھنٹہ واپسی میں لے گی یہ میرے ساتھ لڑکا آیا ہوا تھا انڈیا سے سعودیہ سے آیا ہوا تھا میں ریاض سے تھا ڈیلیکیشن میں اور یہ بندہ جدہ سے تھا تو ہم لوگ کبھی سارے لوگ کروز کے اندر بورڈ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ لنچ کریں گے لنچ کرنے کے بعد پھر کروز کے ڈسک پہ چلے جائے اور باہر کے نظاروں کو انچوائی کریں گے جس کی میں ویڈیو بناوں گا اندر آ چکے ہیں لوگ ابھی بورڈ ہو رہے ہیں یہ گراؤنڈ فلور کا ایریا ہے موسیلی لوگ اوپر جا رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی کورسیاں لگی ہوئی ہیں ساری یہاں پہ کھل نہیں ہی تھی کیونکہ موسیلی لوگ فرس پر اوپر جا کے بیٹھ گئے تھے تک کہ اوپر سے زیادہ اچھا نظارہ بھی لے گا کھانا وہی جو یہاں پر ہے چائنیز ٹائر کے اندر سارا کھانا ہے جنہی سمجھا رہی تھی کہ کیا چیزیں ہیں اور کھا بھی نہیں سکتے ایسی بیگا مسئلے اب یہ مجھے مچھلی نہ ترائی لیکن میں نے جب وار سے پڑا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فش فلپ انڈوائن ساوس اس کو تچھوڑ بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ چاول پڑے ہوئے تھے کہ میں نے چاول لے لیے اس کے ساتھ تھوڑا سا سبزی لے لی اور یہ کچھ پھلیاں پڑی میں تھی بھی میں نے لے لی تھی ورائٹی کافی زیادہ تھی کھانے کے لیکن ہمارے کھانے والا نہیں تھے یہاں پہ سی پھوٹ پڑا ہوا تھا سیلڈ وغیرہ پڑا ہوا تھا اس کے بعد یہ بھی کچھ سیلڈ وغیرہ کی قسم میں نے ان کی فروٹ پڑا ہوا تھا یہ میں نے ٹمپلٹس دیئے تھے یہ رائس کی کوئی چیز بنی ہوئی تھی کیک وغیرہ کے اور یہ ویجیٹیبل کے رولز تھے یہ میں نے لے لیے تھے چار پانک کے پیت تو بھر کر لے اور یہ فروٹ میں یہ کھانے ذرا پسند نہیں ہے زیادہ تو یہ پورا ڈسپلے تھا لوگ کھانا لے کے بیٹھ رہے ہیں کھانا سٹارٹ کر رہے ہیں شیپ ابھی چلا نہیں ہے ابھی شیپ تھوڑی در میں چلے گا سٹارٹ ہو جائے گا چلنا یہ میرا کھانا ہے اتنا سا اور شاید میں نے تھوڑا سا آٹ لیا تھا چاول وغیرہ تو اسی کو کھائیں گے ہم اور انچوائے کریں گے باقی رات کو جاکتے کوئی حلال ریسٹرنٹ ڈھونکے وہاں پر دبا کے کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تو یہ نیچے گرانٹور سے شیشے سے جو نظر آ رہا ہے نظاروں کو یہ ہے باتی لات بہت بہت جاستا ہے تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے تو کوئی پتا نہیں لگے گا اور کوالٹی بھی اچھی نہیں آئے گی تو اوپر ٹیسکوں پر چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے مووی بناتے ہیں آس پاس کے نیچے ہیچے ہوتا ہوتا تو ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہوتا ہے تو ہوتا میں سوچ رہا تھا کہ یہ در ستی ہو کہ شیپ کے اوپر آنے گئے ٹھیک ٹھیک دیکھیں دیکھیں ساتھ ہی یہ سنی اچھی لگتی بہت خوئیٹ ہے بہت خوئیٹ ہے بہت خوئیٹ پہلے مجھے سردینی محسوس ہو رہی تھی لیکن جیسے جسے شپ باگی چڑھتا گئے ہوا بہت دیزی بھی تھی تو پھر میں نے چیکٹ نکال کے پہن لی تھی تو اس سے تھوڑی سی بجت ہو گی لیکن پھر بھی سر پہ بہت زیادہ سردینی لکھ لی تھی بھی میں نے چپیٹ لی لے کے آواتا جو حانا کہ میں نے چھوٹے بہنی چاہتے وہ دین بھی تھی مجھے نہیں چاہتے کہ میں نے چپیٹ پڑے گی لیکن مجھے ایساس ہو رہا تھا کہ ہاں پہ ٹوپی دادی چاہیے تھے ہمس کو لوگ اس سے بہت دے دکھتے ہیں کہ واپس میں جو صلاحیٰ میں نے یہاں پر صرف اپنی یہی ویڈیو بنائی ہے پوری آج کے دنواری لاغ میں یاد انڈین سے جب سے بھی میں لیوی لاغ کر رہا ہوں بہت بڑے بڑے ریزیڈنشل اپارٹمنٹ بیلڈنگز ہیں جہاں پہ سوہوں کے ساپ سے گھروں کے ساپ سے لوگ رہتے ہیں یہ کنٹینلر لے کے جانے والا ایک شیط ہے ابھی کچھ دیر میں ایک اور آیا اس نے اس کے اوپر ہی اپنا گھر بنائی ہوا تھا لوگوں نے گلافز اور ٹوپیاں بھی پہن لی ہیں سردی سے بچنے کے لیے اور اٹھ کے لوگ چلے گئے ہیں سردی کافی زیادہ ہوکے ہوئی تھی اور شنگائی میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہ شاید مرسلیز کا شور روم ہے یا شاید مرسلیز کا آفیس اور شنگائی جا مرسلیز کا آفیس اور شنگائی میں اس سے اوپر والے ڈسک پہ آر گیا ہوں جو سب سے کروز کا ٹاپ کا ڈسک ہے یہاں پہ لوگ زیادہ تھے کیونکہ یہاں سے نظارہ چاروں سائدوں کا اچھا نظر آتا ہے لیکن لوگ سردی کے وجہ سے نیچے بھی جا رہے ہیں میں ایک بھی کوئی پانچ دسمنٹ یہاں پہ رہا تھا اور میرے سے پھر سردی پرداشت نہیں ہو رہی تھی پھر میں نیچے چلا گیا یہ کافی انچائی کے لیے پر ہے یہ میں کوئی زیادہ کروں گا تو پہتا ہے گیا سردی سے سارے نیچے چاہ رہے ہیں یہ سارے ویڈیوز میں اپنے موبائل کے کیمرے سے بنا رہا ہوں اور میرا خیال میں 4K ویڈیوز اچھی بنی ہیں اپنے بھوری نہیں یہ سب لکس اوڈیوز ہے میں یہ چار پانچ لوگ جا گیا کے کھاڑے میں کھاڑے ہیں مجھے موسیقی 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 یہ شپ جس میں پچھلی والی سائٹ پہ بز دیں گے اپنا گھر بنایا ہوا شاہ دو تین کمرے بنایا ہوں گے اوپر سولہ بھی لگایا ہوا پودے بھی رکھیں ہمیں ابھی سردیک ہوئے سے میں نیچے آجوں گا اور ویڈیو بنانا بند کروں گا اور شام کو یہاں سے میں نکلوں گا تو نہیں ہوتل میں جا کے چیک ان کروں گا تو اگلا بھی لوگ وہاں پہ ہوگا اور اسے بعد رات کی طوری سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اگلا بھی لوگ رات کی ویڈیو جو بنائی ہے اس کے اوپر ہوگا موسیقی